پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں الیکشن کمیشن آئے دوپہر بارہ بجے فیصلہ سنائے گا پی ٹی آئی انٹرہ پاچی کیس کا فیصلہ تیرہ ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا معاملہ دوہزار بائیسے الیکشن کمیشن میں زیرہ التوا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرہ پاچی انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا الیکشن ایکٹ کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے لیے انٹرہ پاچی انتخابات کرانا لازم ہے کالی وردی میں افسر کے کالے کرتوت بے نقاب ڈکیٹ ڈی ایس پی کو لوٹ مار کر لمبی چوڑھی داستان بنا گئے اور انگی تاؤن میں ڈکیٹی ڈالے والا ڈی ایس پی عمر بہجارہ نہیں نکلا اور گرفتار سیرہ تربیہ ڈی ایس پی نے سگریٹ کی تاظر کو بھی نہ بخشا چھاپا مار کر ایک لاہ پچھتر ہزار کے سگریٹ غائب کیے مزید دو وارت داتیں بھی سامنے آ گئیں چھاپیس اکتوبر کو گلشن اکبار اور سکیم تینتیس میں ایک شہری کے دو گھروں پر ڈکیتی دماغ چھاپے مارے گھر کا تالہ توڑا ڈیڑھ لاکھ روپے گھڑیاں پرستال اور موبائل فانس لے اڑے شہری کے بھائی کے گھر سے بچوں کے سکول فیز تک نہ چھوڑی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے فیز کی رقم لوٹی شہری کو چار تین اپنے پاس سب سے بیجا میں رکھا تشدد کیا پچاس لاکھ رشوت مانگی کوئی جرم نہ نکلا تو اٹھائیس اکتوبر کو شہری کو چھوڑ دیا ڈی آئیٹری ویسٹ نے تحقیقات کے لیے ٹیم بنا دی مولزم ڈی ایس پی اومیر باسواری ایک روزار بریمان پر پولیس کے حوالے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو دوبارہ شوک آس نوٹیس جاری سپریم جوڈیشل کانسل نے چودہ دن میں جواب طلب کر لیا شکایت کنیندہ کے دلائل پر مشابرت اجلاس میں سامنے آنے والے شواہد کی روشنی میں نوٹیس جاری کیا گیا شوک آس نوٹیس چار ایک کی اکثریہ سے جاری کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس نائم افغان نے شوک آس کے حق میں رائے دی جسٹس ایجاز الہیس نے شوک آس جاری کرنے کی حمایت نہیں کی پرانے سیاستدان بلاول بھٹو کے نشانے پر جیبیں بیپس بارٹی کا بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے اور ملک کے لیے دعا کرنے کا مشورہ چترال بھی جلسے سے خداف کرتے ہوئے کہا اعتراض پرانے سیاستدانوں پر نہیں ستر سال پرانی سیاست پر ہے پرانے سیاستدان اٹھاروی ترمیم قاتل کرنا چاہتے ہیں ان کا دور قتم ہو چکا پی ڈی ایم حکومت میں اتحادی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پائے ہمارے اتحادی خدمت کے بجائے ساتھی دشمنیوں پر توجہ دے رہے تھے حکومت میں نون لیگ آئی یا پی جی آئی جو بھی آیا ایک دوسری خلاف انتقامی سیاست ہی کرے گا قیبر بختلقہ میں جیالہ وزیر ایالہ چواہ کیے پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر وقار احمد مسلم لیگ نون کی کشتی میں سوار شہباز شریف سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا سابق رکھنے پارلیمنٹ مبین آلم اور مسعود آلم بھی نون لیگ میں شامل شہباز شریف نے کہا نون لیگ ہمیشہ قوم کے اعتماد اور توقعات پر پوری اتری ہے معاشی خود انحساری کے لیے سیاسی استحکام اور قومی کاوش درکار ہے مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا اولی چیلنج ہے پاکستان کو معاشی بدحالی سے نجات دلانا قومی ایجنڈا ہے حماس اور اسرائیل میں آرسی جنگ بندی کا معاہدہ قیدیوں کی تباتے پر بھی معاملات ہے ارخمالیوں کی رہائی کا عمل آب سے شروع ہوگا معاہدے کے تحت اب ماس پچاسی ارخمالیوں کو رہا کرے گا اسرائیل بھی دیڑ سو فلسینی چھوڑے گا جن میں بڑی تعداد قاواتین اور بچوں کی ہوگی معاہدے کے تحت مصر سے روزانہ تین سو اندادی ٹرکوں کو قصہ میں داخلے کی اجاست ہوگی ایدھن کی فراہمی کی اجاست بھی ملے گی دنیا بھر پر فلسینیوں سے اگجیکٹی کے مظاہرے نور فرمی ریل ویسٹیشن پر علامتی بہیت دے رکھ کر احتجاج نیو یورک کی کولمبیا نورسٹی کے سامنے طلبہ کی اسرائیل کے خلاف احتجاج کینیڈا برطانیہ چلی فن لینڈ اور سپیڈ میں بھی گویلیاں نکالی گئیں جنگ بندی سے پہلے اسرائیلی فورسز وحشی ہو گئیں اسپتال اور پناہ گزین کیمپو پر ٹوٹ پڑیں بدترین بمباری میں مزید سو فلسطینی شہید کمال ادوان اسپتال کو کھندر میں تبدیل کر دیا گیا خان یونس کے اپارٹمنٹ کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا انسیرات قیم میں گھر پر حملے میں سترہ افراد شہید والدین شہادت کی صورت میں شناکت کے لیے بچوں کے ہاتھوں پر ان کا نام لکھنے لگے غزہ کے اسپتالوں سے مصر لائے گئے اٹھائیس نو مالودوں کی حالت بدستور نازک کئی بچوں کے پورے گھرانے شہید ہو چکے ہیں خان یونس میں سو سے زائد فلسطینیوں کی اجتماعی تدفین فلسطینی خاتون صحافی کی موز سے چند گھنٹے پہلے کی ویڈیو سامنے آگئی حماس کی مضاحمت جاری ایک اور اسرائیلی کمانڈر مار دیا گیا اسرائیلی ٹینکوں پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری نظم پڑھتے ہوئے خاتون جذبات پر قابو نہ رکھ سکی چیپن پی ٹی آئے اور شبیبی کراسہ رکھنے کی مکمل تیاری انتیس افراد کے نام ایسیل بڑھالنے کی زفارش وفاقی کابینہ کی سیلی کمیٹی کا اشلاس نیب نے ایک سو نافوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں تمام افراد کے نام ایکسٹ کنٹرول لسپ میں ڈالنے کی زفارش کی فرق ہو کی براد سعید علی امین کنڈا پور شیخ رشید سمید دیگر نام شامل سفارشاد حبی منصوری کے لیے وفاقی کابینہ کو ارسال کی جوائن کی ادھر ایک سو نافوے ملین پاؤنڈ کیس میں چیپن پی ٹی آئے کے جسپانی ریمان میں دو دن کی توسی سائفر کیس پر چیپن پی ٹی آئے کی درخواست سمانت پر وفاق کو نوٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کچھ دفعات میں سزا دو سال ہے کچھ میں سزا مات اور عمر قید ہے سمات و غیر موینا مدتک ملتوی بلوچ طلبہ گمشدگی کیس میں وزیراعظم کی طلبی اسلاو آباد ہائی کورڈ نے 29 نومبر کو آئندہ سمات پر بھلا لیا عدالت کا وزراء کی قائم کردہ کمیٹی کی ریپورٹ پر عدم اتمنان جسٹس محسن اختر کیانی کا اظہار برہمی ریپورٹ کی کاپی واپس کر دی ریمارکس دیئے یہ شرم کا مقام ہے وزیراعظم اور وزیر داخلہ کا تعلق بلوچستان سے ہے دونوں کو احساس ہونا چاہیے کرنے کی استعدہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی پیشی سے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہیں جن کو بلا رہے ہیں سب مساق بنایا جا رہا ہے اسے بڑھ کر عوام کی اور کیا توہین ہوگی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو بھی اگلی سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت شبال وزرستان کے علاقے میں فورسز کے کافل پر بوم حملہ آئی اس پی آر کے مطابق حملے میں دو سپاہی شہید ہو گئے شہطہ میں لانس نائک ایسٹن بادشاہ اور لانس نائک سواجیت حسین شامل علاقے میں ایک لیرنس آپریشن جاری وزر آسپن وارولہ کاکر کی حملے کی شدید الفاظ پر مصامت کہا تیشت گردی کے ناسوب کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی پوری قوم کو اپنے شہطہ پر فخر ہے شہباز شریف آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے بھی حملے کی شدید مصابات باجوڑ میں دو دھماکے دو افراد جانبہک خار میں گاڑی کے قریب دھماکے میں ایک شخص جانبہک ہوا گاڑی مکمل تباہ ہو گئی تحصیل مامون کے علاقے ڈماڈولا میں بھی دھماکا ایک شخص جانبہک تین زخمی ہو گئے جانبہک ہونے والا نماز جنازہ سے واپس جا رہا تھا جنوبی وزرستان کے علاقے دزا گندائی میں بھی دھماکا قبائلی راہنما اور ان کے بیٹے سمیت تین افراد جانبہک خبردار ہوشیار بچھلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری آئی ایف ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا اشلاس سابد دسمبر کو ہونے کا امکان پاکستان کا کیس شابن ہونے کی توقع پاکستان کو ایزیکٹیو بورڈ بنزولی کے بعد ستر کروڑ ڈالر کی دوسری قسط میں لے گی وزارت خزانہ کے ذرائق مضابق آئی ایف ایف بورڈ اشلاس سے قبل فینانسنگ کی ضروریات لاسپیک قرار خلیچی دوست پلک سے ایک ارب ڈالر ایک زن اور سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر ملنے کا امکان روہ مالی سال وزید دس لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ ملایا سوائے گا گدرشی کرسے میں اضافہ روکنے کے لیے آئیتہ بھی بجلی اور گیس ٹیریف بڑھانا ہی ہوگا آمن تخابہ سے قبل نگران حکومت فروری پہ نئے کرس پروگرام پر بات کر سکتی ہے مہنگائے میں کمی کے لیے آئی ایف کو سخت مانیٹری پالیسی کی یقین دہانی ایف پی آر نے بینکوں کی ونڈ فال آمدنی منافع اور گین کے تائین کا فارمولہ بھی دے دیا فارمولہ کے مطابق بینکوں کی ونڈ فال آمدنی منافع اور گین کا تائین ہوگا ٹیکس بینکوں کے ٹیکس ائر دو ہزار اکیس بائیس اور تائیس میں کمائے گئے ونڈ فال پروفٹ پر لاغو ہوگا بینکوں کو ونڈ فال پروفٹ پر اضافی ٹیکس تیس نومبر دو ہزار تائیس تک ادا کرنا ہوگا بینکوں کو ونڈ فال پروفٹ پر اضافی ٹیکس مجاویزہ چالان یا کمپیٹر آئیز پیمنٹ رسید کے ذریعے وفاقی خزانے میں جمع کروانا ہوگا بینکوں کی تحریری درخواست پر متعلقہ کمیشنر ان لینڈ ریونیو ٹیکس جمع کروانے کی تاریخ میں پندرہ دن تک توسید دے سکے گا موسمیاتی تبدیلی پاکستان جیسے ممالک کے لئے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زبط زیادہ متاثر ممالک پر شابل ہے عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی پڑھنے میں ہمارا حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے نگرہ مزریاست منوارالحکاکڑ کی بینر فزارتی اشلاس میں گفتگو کہا موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کے ایک تہائی آبادی سیلاب سے متاثر ہوئی تمام ادارے تباکن سیلاب کے بعد بہترین انداز پر تعمیر نوکا فریضات سر انجام دے رہے ہیں نواز شریف کے مریم کے ساتھ مری میں سیر سپاتے مری کی سڑکوں پر گھومے پھیرے گاڑی بھی خود ڈرائیو کی باچی نے ویڈیو شیئر کر دی نواز شریف مریم نواز کو علاقے کا بتاتے رہے پرانی عادے بھی تازہ کرتے رہے عوام کو دیکھ کر ہاتھ بھی ہلاتے رہے کس نے بتایا آپ وسریعاصم ہوں گے آپ کی کس سے بات ہوئی بنار پاکستان جلسے میں تو الیکشن کی بات تک نہیں ہوئی راہنما پیپس فارٹی شاسی افری کے وار بلاول بھٹو کو عوام کا لڑنا قرارتے دیا کہا الیکشن سے گھبرائیں مد عوام کو حق حاصل ہونا چاہیے وہ کس کو وزرعاں سے منتخب کریں بہت لاٹا لاٹا ہو گیا ہم لیول پلائنگ فیلڈ ہر ایک کے لیے مانتے ہیں دوسروں کو سیلیکٹڈ کہنے والا آج چیخ رہا ہے کہ مجھے سیلیکٹ کرو چھہتر سال میں انتخابی وعدے پورے ہوتے تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے پیپس فارٹی یا بلاول آج جلسوں میں اپنے کاموں کی مثال نہیں دے سکتے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آج سندھ کے ہر محکمے میں رشوت اور اقربہ پروری اروج پر ہے خود کو قومی جماعت کہنے والے لاہور میں کھڑے ہو کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کو کراچی بنائیں گے ناکام حکمران دوبارہ قوم کی کندھوں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ امریکے کے مدد سے پھر اقتداد پی آئیں گے امی جماعت اسلامی سے راج اللہ کا کہنا ہے اب انہیں واشنٹن نہیں بچا سکے گا قوم آٹھ فروری کا دن لوٹیروں کے لیے یہاں میں حصہ پناہ دے نون لیگ اور بیپس پارٹی مزید مسلط رہنا سواتے ہیں اپنی آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں دیگر جماعتیں بھی جررت کریں بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں مشرق بینک نے سپریم کورڈ میں جواب جمع کرا دیا نیشنل کرائم ایجنسی کا دو ہزار انیس میں لکھا گیا خط بھی عدالت میں جمع انسی اے کے خط کے مطابق برطانیہ کے جج نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر قل ادم قرار دیئے تھے اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے پاکستان بھیجوائی مشرق بینک کے مطابق ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی رقم ملک ریاس کے فیملی میمبر اکاؤنٹ ہولڈر کی تحریری ہدایات پر پاکستان ٹراسفر ہوئی یہ تاثر درست نہیں رقم حکومت پاکستان کو بھیجوائی گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورڈ کا تین اکنی بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا ملک ریاس نے معاملے پر سپریم کورڈ کو متفرق درخواست دے دی موقف اختیار کیا کہ سپریم کورڈ کے ریمارکس یا ابزرویشن سے میپ کی تحقیقات متاثر ہو سکتی ہیں سپریم کورڈ درخواست کا جائزہ لے کر مناسب حکم جاری کرے مزارت حواب آسی کی ویب سائٹ ایک بار پھر ہیک کر لے گئی چوبیس گھنٹے میں ہیکرز کا تھی اسٹرہ سائبر حملہ مزارت کی ویب سائٹ پھر غیر فال اہم معلومات و قائم لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے چھے افراد کے ہلاکت کا کیس ملزم افنان شفقت کی عمر کے تائین کے لیے فورانسک ٹیسٹ ہو گیا ہڈیوں اور داتوں کا ٹیسٹ کل ہوگا ٹیسٹ کے بعد ملزم کے درست عمر کا پتہ چلے گا لاہور بطرین سموک کی لپیٹ میں فساہ ہر عمر کے شہری کے لیے انتہائی خطرناک مارش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ڈی سی لاہور کے انٹی سموک کاروائیاں بھی جاری نوہ ٹاؤنس میں سموک کے خلاف ماسک کی تقسیم کے لیے کیم بھی لگائے گئے شہرے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے وزیرعالہ پنجاب موسی نکوی کا لاہور میں جاری ترکیاتی منصوبوں کا دورہ موسی نکوی نے کہا والٹن روڈ پر چھے مقامات پر کام شروع کیا جا رہا ہے چیل چوک پر فلائی آور بھی بنایا جائے گا جس سے ٹرافک کی روانی میں مزید آسانی ہوگی منصوبہ مکمل ہونے سے مین بولی وارڈ گل برگ سے والٹن تک کا سفر صرف تین منٹ کا رہ جائے گا کیولری انجر پاس اگلے چار روز میں مکمل ہو جائے گا گھوڑا چوک فلائی آور سات دسمبر کو مکمل ہونے کی امید ہے اور پاکستانی فلموں کے چاکلیٹی ہیرو وحید مرات کا سہر آج بھی برکرار لچن اتاکار کو متاہوں سے بچھڑے چالیس برس پیٹ کر